بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ہفتے کی مضبط اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ ظاہر اور میں ہوں علمینا قوال شیخ ناظرین سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے صوبہ سندھ میں کرونا کے 95 فیصد مریض سے حدیاب ہو چکے ہیں وزیر آلہ سندھ کی میڈیا سے گفت ہو کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں کسی بھی کام کرنے کی جگہ پر جا کر محکمہ سہت کرونا کے ٹیسٹ کر سکتی ہے محکمہ دیکھلہ سندھ نے اعلامیات جاری کر دیا پاکستان کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو بچوں کو سائنس کی جانے پلانا ہوگا وفاقی وزیر سائنس کا بیان حوصلوں پر یقین ہو تو آسمان کی ریفتیں بھی پاؤں کی دھول بن جاتی ہیں ایسے ہی ایک حوصلہ مند نوجوان طالب علم کی پروفائل پیش کر رہی ہیں ہماری کانٹینڈ کمپائلر مہنور انساری تعلیم کو عام کرنا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہے پرائمری کے طلبہ کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کا اعلان حکیم علومت شائر مشرق علامہ محمد اقبال کے 143 میں یوم پیدائش کو جیمز ٹی وی کی جانب سے پرجوش انداز میں منایا گیا مختلف نویت کے پرگرام نشر کیے جانے پر ناظرین کی جانب سے بے حد پذیر آئی جیمز ٹی وی کی جانب سے آڈیشن منعقد کیے گئے نوجوانوں کی جیمز ٹی وی کے آفس میں بھرپور آمد نوجوانوں کے اس موقع پر کیا جذبات تھے یہ جانیں گے ہم حسان خان کی رپورٹ آش سے ناظرین خاطر جمع رکھئے ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو سندھ میں کرونا کی موجودہ صورتحال سے آگا کرتے ہیں وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں کرونا کی موجودہ صورتحال سے میڈیا کو آگا کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں کرونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکتالیس آزار چار سو چھائلیس ہو چکی ہے جو پچانوے فیصد بحالی کی شرع ہے انہوں نے بتایا کہ سوبے بھر میں اب تک سترہ لاکھ ساتھ ہزار نو سو اٹھارہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اس وقت سندھ میں چھ ہزار بائیس مریض زیر علاج ہیں جس میں سے پانچ ہزار سات سو انتیس گھروں میں چار مریض آئیسولیشن سینٹرز میں اور دو سو نوازی مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں آپ اگر اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو کرونا سے بچاؤں سے مطالق ہدایت کو نظر انداز نہ کریں کرونا وارث اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اسے شکست دینے کے لیے ہمارا متحد ہونا بے حد ضروری ہے کرونا کیسز کے بڑھتے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ داکلہ سنگ کی جانب سے نیا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق صوبے بھر میں عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے خانسی بخار نزلہ زکام میں مقتلہ افراد کی عوام مقامات میں داخلے کی پابندی ہوگی جبکہ پچپن سال سے زائد افراد کو دفاتر میں کام کرنے کی اجازت نہیں تمام دفاتر کے افسرانے بالا کو زیادہ عملہ بلانے کے بجائے آن لائن کام کروانے کی ہدایت دی گئے ہیں محکمہ داکلہ سنگ کی جانب سے اعلامیہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسو پیس کے خلاف فرضی کی صورت میں سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی غیر ضروری سفر پر بھی پابندی ہوگی جبکہ دورانے سفر تین فٹ کا فاصلہ رکھنا لازمی ہوگا محکمہ داکلہ سنگ نے اپنے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تو اسے فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ محکمہ داکلہ سنگ کی جانب سے محکمہ سہت سنگ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی کاروباری مرکز میں جا کر کرونا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں موجودہ دور سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے جو ممالک اور ان کا نوجوان طبقہ یہ بات سمجھ گیا ہے کامیابی کی راہیں ان کے لئے کھل چکی ہیں وہ نئی سے نئی اجادات کر کے دنیا کو حیران کر رہے ہیں اس لئے پاکستان کی طرقی اور نوجوانوں کا مستقبل روشن بنانے کیلئے ضروری ہے بچے اور بچیوں کو سائنسی تعلیم کی جانب متوجہ کیا جائے سائنس کے عالمی دن کے مناسبت سے اسلام آباد میں اجلاس مناکت کیا گیا جس میں وفاقی وزیر سائنس سو ٹکنالوجی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تب ہم ماسک حفاظتی کٹس تمام اشیاء چین سے منگوا رہے تھے لیکن چار سے پانچ ماہ بعد ماسک حفاظتی کٹس پاکستان میں بنانا شروع کر دی اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو بچوں کو سائنس کی جانب لانا ہوگا جبکہ بچیوں کے لیے بھی سائنس میں روزگار کے مواقع بہت ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہی ملک آگے جائیں گے جن کا مستقبل سائنسی علم سے وابستہ ہے جو لوگ دکھی انسانیت کے خدمت کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں وہ خون دل دیکھ کر بھی دوسروں کا غم کم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور کسی ستائش کی پرواہ بھی نہیں کرتے لیکن جیمز ٹی وی ایسے افراد کی خدمات کو منظر عام پر لانے کے لیے پور عظم ہے ہماری کانٹینٹ کامپائلر مہنور انساری نے تیار کی ہے ایک ایسے کم عمر نوجوان کی پروفائل جو عمر میں تو کم ضرور ہیں لیکن حوصلے بلند رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں وہ بیچ تھا جو آج ایک مضبوط درک تھے میرا نام آفا کمر میں تھرڈ ایر ویڈی ایس لمس جام شورو کا سٹودن ہوں میں نے اپنے سوشل ایکٹیوٹیز کا آگاز ہیلپنگ ہینس نامی ارگنائزیشن سے کیا جس کا مین مقصد گریبوں کی خدمت کرنا تھا میری فرسٹ ڈرائیب ہم نے گریبوں میں فروٹس تقسیم کیا اس دوران جو ان کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا پر تب میں نے ایک اہد کیا خونے دل دیکھے نکھریں گے گلے برگے گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی یہاں سے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ بھی میرا ایکسپریرینس تھا اس کو اور تراشنے کے لئے میں نے روڈریک لب آف جامسورو اپتمیس جوائنگ کیا جہاں میں نے اپنی خدمات as a disease prevention and treatment chair انجام دی جس میں ہم نے بہت سارے awareness پروگرام کروائے جس میں oral hygiene awareness پروگرام breast cancer awareness پروگرام polio awareness پروگرام اور بہت سارے اس طرح لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور بل آخر وہ دن آہی گیا جس دن ہم نے اپنی organization smile welfare تھٹا کا آغاز کیا جس کا مین مقصد صرف قریبوں کی خدمت کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے اٹار ڈرائیوز سے اپنی organization کا آغاز کیا اس کے بعد بچوں میں ایڈ گفز بانتے اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ سب بہتوبی واقع ہیں کہ ہم سب کرونا کی ضد میں تھے ہم نے اس دیگلی pandemic situation میں جہاں لوگوں کا کچھ سے برا حال تھا ہم نے الحمدللہ دوستوں سے زائد خاندانوں میں راشن تقسین کیا اور حالیہ دلوں میں ہم نے ترکے بے روزگاری نامی ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مین مقصد لوگوں کو خود مقتار بنانا ہے کیونکہ کسی نے کیا کوک کہے مچھلی مار کے دینے سے بہتر ہے مچھلی پکرنا سکھائی جائے ہماری ٹیم نہ دن دیکھتی ہے نہ رات خدمتِ کھل کے لیے ہمیشہ کوشانی دیں پھر وہ blood arrange کرنا ہو یا کسی بہن کی شادی میں مدد کریں یا پھر برسات متاثرین کو متعاد دیں ہم ہمیشہ ساتھ میں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں میں تمام دوستوں رشتے داروں اساتذہ اور ہر اس شخص کا ڈل سے شکل بزار جس نے مجھے اس جہنی میں مدد کی اور میرا ساتھ دی آخر میں آپ ساتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں جس سبق پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت ہے شکل ہے ناظرین اگر آپ بھی کسی ایسا نوجوان یا شخصیت کو جانتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجئے جیمز نیوز کی ٹیم نہ صرف ان سے رابطہ کرے گی بلکہ ان کی پروفائل کو جیمز نیوز میں شامل بھی کیا جائے گا میماران وطن کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان پر ازمی ہے جس کے لیے باقاعدہ مختلف نویت کی سکولرشپس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کی ترقی میں ہر نوجوان اپنا کردار ادا کر سکے حکومت نے آئندہ سال سے پرائمری سکول کے طلابہ کو وسیلہ تعلیم کے تحت سہماہی وظیفہ دینے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم کی ماغین خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت ہر تین ماہ بعد لڑکیوں کو دو ہزار روپے اور لڑکوں کو پندرہ سو روپے دیے جائیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ احساس گریجویٹ پورٹل تیس نومبر دوہزار بیس تک کھلا ہے جس پر اہد طلابہ آن لائن ڈرخواست دے سکتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخشتے میرا عشق میری نظر بخشتے اقبال کی آرزو پوری کرنے اور نوجوانوں میں ان کا نور بصیرت عام کرنے کے لیے یوم اقبال کے موقع پر جنس ٹی وی پر اقبال فہمی کے عنوان سے اقبال کی فکر کلام اور تصورات پر مشتمل پروگرامز نشر کیے گئے جس میں پروفیسر ڈاکٹر اتیق احمد جلانی نے اقبال کے تصور شاہین پر روشنی ڈالی اور نوجوانوں کو اقبال شناز بنانے کے لیے نہ صرف کوئیز شو نشر کیا گیا بلکہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جیمز نے بنیاد رکھی نئے اور منفرد مقابلے کی مقابلہ بلند خانی جس میں اقبال کی کلام کو بغیر موسیقی کے تحت اللفظ اور ترنم میں پڑھا گیا جیمز کی ان کاوشوں سے علامہ اقبال بھی اس قدر خوش ہوئے کہ اپنی سالگرہ کے موقع پر نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے عالم ارواح سے تشریف لائے پروگرام روح باروح میں علامہ اقبال کے 143 وے یوم پیدائش کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے ناظرین کی جانب سے نہ صرف سراہا گیا بلکہ اپنی قیمتی آرہ اور ستائشی کلمات سے بھی نوازا گیا جیمز ٹی وی نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت نکھارنے سوارنے اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے منفقت کیے آڈیشن جس میں مختلف کیٹیگریز کے آڈیشن لیے گئے نوجوانوں کے اس موقع پر کیا جذبات تھے یہ بتا رہے ہیں حسان خان اپنی ریپورٹ تاک سے اسلام علیکم ناظرین جیمز ٹی وی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نوجوانوں کو مذبت پلیٹ فارم فرام کرنے میں پیش پیش ہے اور اس بار مختلف کیٹیگریز کے آڈیشن کا اعلان کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اچھا ایکسپیرینس رہا میں یہاں پہلے بھی اپنی سسٹر کو لے کے آ چکی ہوں کیونکہ پروموٹ کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو جو کہ یوت کو آگے لے کے آئے اسپیشلی ہیدر آباد میں ٹریولنگ کی وجہ سے بہت سارے سٹرینٹس رہ جاتے ہیں جو کہ ینگسٹرز ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح کی چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں دنیا میں لیکن ان کے لئے ایسا پلیٹ فارم بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے اگر اس طرح کی چیزوں سے ینگسٹرز پروموٹ ہو رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میرا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا کیونکہ اسپیشلی ہیدر آباد میں اس طریقے کے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں اور جو بہت سارے کابل اور ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں مل پاتا اور وہ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے پلیٹ فارمز کی کمی کی وجہ سے تو جیمز ارگنیزیشن کی سب سے اچھی بات مجھے یہ ہی لگی کہ ان لوگوں کے لیے اور سپیشلی ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پر آ کر آڈیشنز دیں اور پھر ان کو آگے کام کرنے کا موقع مل سکے بہت اچھا رہا ہے سرباکار سے مل کر بہت زیادہ کچھ اچھا موٹیویشن ملی ہے مجھے اور ان سے مل کر کافی زیادہ سیکھنے کو ملے ہیں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے مجھے جس کی وجہ سے میں اپنی ایبیلیٹیز کو زیادہ اچھا کرنا سکتی ہیں تو ناظرین یہ تھی نوجوانوں کے رہے کیمرہ بن محمد جواد کے ساتھ حسان خان جیمز نیوز حیدر آباد ناظرین اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی میاری تشہیر کے خواہہ ہیں یا معاشی معشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز بیکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ایمیل آئی ڈی یا جیمز آفیس پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین مضبط سوچ کے ساتھ مضبط خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ہماری ہفتہوار ڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال بکھیں اللہ حافظ